بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک کوکنگ ویڈ منسا ویورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ہر حریت سے ہوں گے ویورز آج کوکنگ ویڈ منسا کے کچن میں مان رہی ہے بہت ہی مزے کی کڑی پکوڑا جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے آئیم شور آپ کو بھی یہ ریسپی بہت پسند آئے گی تو پلیس ریسپی پسند آئے اور اس کو پانی میں اچھی طرح سے گھول لیں گے اور میں نے ایک کلو دیں لے لیا ہے اور اس کی لسی بنا لی ہے پانی اس پہ ضرورت شامل کر کے تو آپ اپنی برزے سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو اب میں اس میں پانی ڈال کے اس کا پیسٹ بنا رہی ہوں اس کو اچھی طرح سے گھول لوں گی اور تاکہ کوئی گھٹلی باقی نہ رہے اور لسی میں شامل کر دیں گے اور پھر ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ بیسن لسی میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو اب ہم کوڑوں کی تیاری کرتے ہیں میں نے یہ ریڈ کپ بیسن لیا ہے اس میں ایک ٹیبل سپون نمک اور ایک ٹیبل سپون لال مرچ کا پاورڈر ڈالیں گے اگر آپ مرچیں زیادہ کھاتے ہیں تو آپ زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں اب اس میں ہاف ٹی سپون جائے گی میتھی اور ایک ٹیبل سپون زیرا اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا پسا ہوا گرم مسالہ ان کو اب اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اس میں ہرادنیا کاٹ کے ڈال دیں اور پانی سے ایک بہتی تھن سا بیٹر تیار کر لیں اس کو بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا نہ ہی بہت زیادہ گھنا رکھنا ہے درمیانہ ہو لکویٹ ہمارا پکوڑوں کے لیے میں آلو والے پکوڑے کڑی میں شامل کر رہی ہوں تو آپ اس میں پیاز والے بھی شامل کر سکتے ہیں آپ کو جو بھی پکوڑے پسند ہوں آپ وہ اس میں کڑی میں شامل کر لیں یہ دونوں طرح سے بہت مزے گی بنتی ہے تو یہ بیٹر ہمارا تیار ہو گیا ہے یہ میں نے اب آلو بھی کاٹ لیے ہیں اس طرح بھاریک بھاریک آلو کاٹ لیں پکوڑوں کی شیپ میں تو اب ہم نے پتیلے میں تقریباً آدھا کپ گھی ڈالا ہے آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن گھی میں کڑی زیادہ مزے گی بنتی ہے تو اس میں یہ دو درمیانے سائز کی پیاز کے سائز کاٹ کے ڈال لیں اور اس کو ہلکا براؤن ہونے تک فرائے کر لیں تو اب ہمارا پیاز براؤن ہو گیا ہے اب ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون ادھرک لسن اور خشک دنیا کو ہم نے پیس لیا ہے اس کو اب ہم شامل کر دیں گے اور اس کو ہلکا سا بھون لیں گے جب لسن ادھرک بھون جائے تو پھر ہم اس میں ٹوماٹر ایٹ کر دیں گے یہ میرے پاس ایک چھوٹے سائز کا ٹوماٹر ہے اس کو میں نے کارڈ لیا سلائس میں اور دو تین ہری مرچیں لے لی ہیں ان کو ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ٹوماٹروں کو سوتے کار لیں گے پھر اس میں مسالہ جات جائیں گے تو اس میں میرے پاس ٹو ٹیبل سپون لال مرچ کا پورڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون خشٹ میتھی اور ون ٹیبل سپون نمک ہے اس کو میں نے شامل کر دیا ہے تو ان سارے مسالوں کو ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح سے مسالے قبول لیں گے اور اب اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون چاول لیے تھے ان کو بھی گھو لیا تھا دس منٹ پہلے اب وہ بھی شامل کر دیں اس سے کڑی بہت مزے کی بنتی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو اب ان کو ہلکا سا بھون لیا ہے تو اب ہم اس میں لسی شامل کر دیں گے جو ہم نے دہی سے بنائی تھی اور بیٹ میں بیسن بھی ڈالا تھا تو لسی ہم نے شامل کر دی ہے اب ہم اس میں برابر چمچہ چلاتے رہیں گے جب تکو بال نہیں آ جاتا ہم نے چمچہ چلاتے رہنا ہے ورنہ کڑی جو ہے ہماری وہ پھٹ جائے گی دہی الاغ ہو جائے گا اور پانی الاغ تو اس لئے جب تک اس کو بال آتا ہے ہم اس کو ہلکا ہلکا ہی لاتے رہیں گے اور آپ کو کام لگے تو آپ اس میں پانی اور شامل کر سکتے ہیں کیونکہ اس نے بھی پکنا ہے تقریباً پندرہ بیس منٹ تو اس کو اب اُبال آنے والا ہے جب تک اُبال آئے گیا اب اُبال آ گیا ہے اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے اُبلنے کے لئے اور یہ ہلکی آنچ پہ پندرہ سے بیس منٹ پکے گی اور ادھر ہم اب پکوڑے فرائی کر لیں گے اویل ہمارا گرم ہے تو اس میں اب ہم پکوڑے بنا لیں گے تو اسی طرح سے ہم سارے پکوڑے بنا لیں گے اور جب وہ تھنڈے ہو جائیں گے تو پھر ہم کڑی میں شامل کریں گے کڑی ہماری بھی پک رہی ہے ہلکی آن درمیانی آنچ پہ اگر آپ کو زیادہ ٹھک بسند ہے تو آپ کو زیادہ گھنا کر لیں ورنہ درمیانے سائز کی ٹھیک ہوتی ہے پکوڑوں سے وہ اور زیادہ گھنی ہو جاتی ہے تو یہ پکوڑے ہمارے گولڈن فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اسی طرح سے ان کو نکال کے باقی پکوڑے بھی بنا لیں گے تو کڑی کی کانسٹینسی ہمیں اتنی ہی چاہیے تھی اگر آپ کو زیادہ گھنی بسند ہے تو آپ اور کر لیں تو اب میں نے چولا بند کر دیا ہے اور اس کو ڈھام دینا ہے اور پکوڑے تھنڈے ہوں گے پھر ہم اس میں شامل کریں گے تو اب میں نے ایک پہن میں تری ٹیبل سپون گھی لے لیا ہے تڑکے کے لیے اس میں ایک ٹیبل سپون زیرا جائے گا اور تین چار لال مچیں بڑی والی تڑکے کے لیے کوڑے پہنے کڑی میں شامل کر دیئے ہیں تو بیورد آپ نے مجھے بتانا ہے کومنٹ کر کے آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی تو سندہ ہے تو پلیس اس کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا تو تڑکہ ہم نے لگا دیا اب اس پہ ہرہ دنیاں ڈال دیں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ بہت مزے کی کڑی بنتی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا تو یہ کڑی ہماری تیار ہو گئی اس کو گرمہ گرم روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ اور ابلے و چاولوں کے ساتھ کھائیں بہت مزے کی لگتی ہے تو ویورز میری ویڈیو پسند ہے تو پلیس کوکنگ ویڈ منسا کو بھی سبسکرائب کریں